آئی کچھ ٹائم پہلے نائنٹیز کے ٹائم میں انڈیا بھی ایم ایپ کے پاس گیا تھا انہوں نے بھی وہاں سے کرزا لیا تھا لیکن نائنٹی ثری میں انہوں نے یہ ختم کر دی ہمارے آنے والے یعنی کہ دور میں جو بچہ پیدا ہو رہا ہے تقریبا 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 پینتیس ہزار پر کا مقروض ہے دنیا سے آنے دنیا میں آنے سے پہلے ایک لاکھ پینتیس ہزار ہو سکتا ہے پینتیس ہزار ایک لاکھ پینتیس ہزار پر کا مقروض ہے سار چائنہ کو ضرورت ہے انڈیا کی جبکہ ایک دوسرے کا فوجی مار رہے ہیں وہ ٹھیک ہے لیکن ٹریڈ نہیں روک رہے انڈیا کو ضرورت ہے چائنہ کی کیونکہ انڈرنیشنل مارکٹ میں چائنہ ایک مجبوری ہے انڈیا کچھ کمپرمائز کر رہا ہے ہمارے ساتھ انڈیا کیوں کمپرمائز کرے گا ہمیں تو ہم یہاں تو ہمارے ہی اتنے برے حالات ہیں کہ بروزگاری بڑھ گئے دس لاکھ ہاتھ بھی چلا گیا سالے ساتھ ساتھ بھی کشتی کا اندر ڈوب کے مر گیا انڈیا ہمارا دشمن ہے انڈیا کے ساتھ ہم کیسے ٹریڈ کر سکتے ہیں انڈیا ہمارا سگا نہیں ہے انڈیا ہمارا دشمن ہے ٹھیک ہے ہم جو مرضی لاکھ ہا کوشش کر دیں ابھی دیکھیں نا انڈیا پاکستان آنے کے لیے راضی نہیں ہے ہم انڈیا میں جانے کے لیے راضی ہیں ورلڈ گاب کھیلنے کے لیے ہم راضی ہیں صرف کیا ہے کہ ہم آئی ایم ایف سے کردے لیتے ہیں اچھا جو آئی ایم ایف نے ہمیں کہنا ہے ہم نے اس کی بات کو ہمارے جو پرامٹر خود انہوں نے پریس کانفرنس میں کہہ دیا کل کی پریس کانفرنس مجھے تو خود حیرانگی ہو رہی ہے انہوں نے کیسے کہہ دیا کہ جو میں تو کس کے ساتھ چاہے پیتا ہوں تو وہ کہتے ہیں آئی جی میاں صاحب بیٹھیں جی آپ تو ہمارے لیے ہونڈا ون ٹو فائی ایک سال پہلے میں نے لی ہے ون نائنٹی ٹو کی ایک سو ایک لاکھ بانوے ہزار کی ایک لاکھ بانوے ہزار پہ کی ابھی اس کی جو ریسنٹ قیمت ہے دو لاکھ چھبیس ہزار پہ ہے ٹھیک ہوگی آئی سمجد دو لاکھ چھبیس ہزار پہ ہے ٹھیک ہے یہ سادھی ہے جو سالف سٹارٹ ہے اس کی قیمت ٹو سکسٹی ہے اگر آج آپ کو موقع ملے کہ آپ اپنے بچے کو فارن کسی کسی بھی کنٹری میں بھیجیں تو آپ بھیج دیں گے یا یہ کہیں گے نہیں پاکستان میں جاب کریں امانداری سے بتائیے گا جی 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 میں بتاتا ہوں آپ کو اگر میں میرے پاس وسائل ہو نا دیکھ فارن کنٹری میں بھیجنا جو ہے نا وہ اتنا آسان نہیں ہے لاکھوں کی گئے میں اگر کینیڈا بھیجنا تو تیس چالی سالاکھ میں لگتا ہے میرے بھائی پاکستان سے اگر کینیڈا جانے جی اور اگر میں نے سو دیر بھیجنا تو آٹ دس لاکھ لگتا ہے کیونکہ ڈالر کا ریٹ تو کھڑا نہیں ہو رہا آنے والا جو وقت ہے نا آنے والا مزید جو پانچ سال ہیں اس کے بعد جو ہیں امید ہے کہ ایٹی پرسن لوگ موک کریں گے اوٹ آف کنٹری دو ہزار پچاس میں پاکستان کا نام و نشان نہیں ہے دو ہزار پچاس میں یقین کر کے جانے ہیں دو ہزار پاکستان نہیں ہے یہ بات کر رہے ہیں انہیں والے ٹائم میں ٹریڈ اوپن ہوگی ریلیشن بہتر ہوں گے پاسیبل ہے یا نہیں دیکھیں ابھی تک جو جو سچویشن جا رہی ہے پاکستانی عوام کی وہ تو انتہائی دگرگوں حالات ہیں بلکل اور میں گھائی جو دن با دن اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے ایسے ہی ہے ٹھیک ہے ارشیہ خوردنوز جو ہے ان کی قیمت اسمان سے باتیں کر رہی ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے یہ جو میٹنگیں وغیرہ ہو رہی ہیں ہمارے پرائم منسٹر صاحب جا کے میٹنگز وغیرہ کر رہے ہیں وہاں پہ ٹھیک ہے یا جو انٹرنیشنل سیمٹ وغیرہ جو وہ وہاں پہ وہ وہاں پہ پارٹسپیٹ کر رہے ہیں تو میری اپنے ذاتی رہ میں اس سے کوئی نہ پاکستانی عوام کو مجھے کوئی ریلیف ملتا نظر نہیں آ رہا نہیں ہم صرف پارٹسپیشن کرتے ہیں جب اگر ہم کوئی ایسی پالیسی لے کے آئیں گے جو ان کی شرائط ہیں جیسے وہ موسٹلی یہ کہتے نظر آتے ہیں انٹرنیشنل لیول پہ ابھی انڈیا یو ایس نے جوائنٹ سیڈمنٹ دی کہ بھائی پاکستان کو چاہیے کہ وہ کراس بارڈر ٹیرریزم کے اوپر کنٹرول کرے انڈیا بھی یہی کہتا نظر آتا ہے یہ جو گھلا ہے انڈیا کا یا انٹرنیشنل لیول پہ یہ ہم ختم کیوں نہیں کر دیتے یا اگر گھلا یہ ہم ہمارے یہاں ایسا کچھ نہیں ہے تو ہم اس کا پروف کیوں نہیں دیتے سر پتا ہے کہ ہماری خارجہ پالیسی ہی آزاد نہیں ہے ہماری خارجہ پالیسی جب تک آزاد نہیں ہے ہم غیروں کے غلام ہیں اور جب غیروں کو غلام ہوگے تو غیر ہماری بات بنوائیں گے یہی چیز ہماری معیشت پہ سر انداز ہو رہی ہے یہی چیز ہماری خارجہ پالیسی پہ سر انداز ہو رہی ہے یہی چیز سیاسی عدم استقام کا جو ہے باعث بن رہی ہے کبھی ہم سیاسی جماعتہ پر بندیہ لگاتے ہیں کبھی ہمارے ساتھ سدن آپس میں دستوں گرے بہاں ہوتے ہیں ایک دوسرے کو چور وہ چور ہے یہ چور ہے اس کی وجہ سے یہ پاکستان ڈیفالٹ ہو رہا ہے اس کی وجہ ہے اس طرح ہی ہے اس طرح ہی ہو رہا ہے اور یہ ملک جو ہے نا انتہائی خطرناک صورتحال سے گزر رہا ہے اور یہ جو ملک جو دانشور ہیں اگر آپ ان کے ان کے جو جو ان کے جو رائٹنگز ہیں یا ان کا جو ہے مدب اس وقت انیلسیز ہے جو بھی انیلسیز ہیں ان کے ایٹیکلز پڑے ہیں جو ملک کے ساتھ مخلص ہیں سارے نہیں اچھا ٹھیک ہے جنرلس میں کہتا ہوں میں کسی کو الزام نہیں دیتا ٹھیک ہے جو ملک کے ساتھ مقصلت ہے وہ تو اس کو ستر کی دھائی کے حالات کہہ رہے ہیں ستر کی دھائی کے حالات کہہ رہے ہیں جو خطرناک صورتحال دن بدن پیدا ہوتی جاری ہے لیکن جب آپ کسی سے قرض رہیں گے نا تو وہ مکروز جو آپ کا ٹانگ پہ ٹام رکھے بیٹھ جائے گا ہمیں دباتا جائے گا ہمارے سے اپنی شرائط منواتا جائے گا تو میں نے کچھ عرصہ پہلے ایک دانشور کا کیونکہ میں ایز ایج جنرلس جو ہے وہ لازمی اس چینل کے تھو اپنی دوست باب سے اور ویور سے بات کرنے چاہتا ہوں ایک بہت بڑے پاکستان کے دانشور ہیں میں نے ان کا نام نہیں لنا ان کا آرٹیکل پڑھا تھا ان کی ملاقات ہوئی تھی ایک انٹرنیشنل جو ہے نا وہ انیلیس سے ٹھیک ہے کسی ائرپورٹ کے اوپر تو انہوں نے وہ جو ان کے ویوز تھے اس انٹرنیشنل انیلیس کے وہ اپنے آرٹیکل میں شیئر کیے تھے اس نے کہا تھا کہ ایک ٹائم آنے والا ہے کہ کچھ نہ آپ کے جو ہے نا سیاستدان وہ اپنی ذاتی مفادات کے لیے وہ کچھ اس طرح کے کام کریں گے کہ وہ مکروز ہو جائیں گے ایک بہت بڑی انٹرنیشنل جو ہے نا وہ ایک یعنی کے مکروز پاور کا مکروز ہو جائیں گے اس میں انٹرنیشنل طاقتیں جو انٹرفیر کریں گی ٹھیک ہے آہستہ آہستہ وہ پنجے گاڑے گی ایبن کے خدا نخواستہ آپ کو بس تنخواہوں کے لیے پیسے نہیں ہوں گے اور یہ سیچویشن ہمیں دیکھنے میں آلموس مل چکی ہے سر آپ کیا کہنا چاہیں گے میں ان کی باتوں سے کافی حد تک اگری کرتا ہوں کہ ہم اس تیزی سے development کی بات ہو رہی ہے وہ دنیا کی پانچی بڑی economy بن چکے ہیں وہ جو ان سے تیزی سے بہتری کی طرف جا رہے ہیں سر جی ہمارے بڑے اس دنیا سے چلے گئے ہیں ٹھیک ہے ہماری اولاد جوان ہو رہی ہے ہم نے آئے تک یہ نہیں دیکھا کہ انڈیا اور پاکستان کا اپس میں پیچ ہو سکے ٹھیک ہے ابھی تک تو ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا لیکن کوششیں ہوئی ہیں جیسے واج پائی صاحب آئے تھے واج پائی صاحب نے کی ہے اس کے علاوہ مشرف صاحب نے کیا کوشش ٹھیک ہے مشرف صاحب نے تو ادھر تک کر دیا تھا کہ یہ انڈیا اور کشمیر ازاد ہو چکا تھا مکمل ٹھیک ہے لیکن جب نواز شریف کی قومت آئی تو انہوں نے مشرف کو پیچھے کیا اور ساری فوج واپس بلائی جب فوج واپس آئی اور ہمارے کافی زیادہ جوان شہید ہو گئے ٹھیک ہے اور دن بہ دن ہمارے پاکستان کا جو اینا ڈون تر ڈون ہوتا جا رہا ہے تو اس کے ذمہ تار میں ہوں آپ ہیں یعنی پاکستان نہیں ہے یا کوئی دوسری طاقتیں ہیں جو ہمیں یہاں پر بتا دیا جاتا ہے جی امریکہ کی وجہ سے ہمارے ملک کا جو بیڑا گرہ کار ہے وہ آئی ایم ایف ہے ٹھیک ہے تو ہم نہ جائیں آئی ایم ایف ہے سار ہم مزید کرزے کرزے لئی جا رہے ہیں نہیں تو سار ہم نہ جائیں آئی ایم ایف ہمیں کوئی بلاتا تو نہیں ہم تو غلام ہیں ہم ان کے غلام بن چکے ہوئے ہیں ٹھیک ہے وہ ہمیں بلواتا ہے اور اپنی باتیں منواتا ہے آئی کچھ ٹائم پہلے نائنٹیز کے ٹائم میں انڈیا بھی ای ایم ایف کے پاس گیا تھا انہوں نے بھی وہاں سے کرزا لیا تھا لیکن نائنٹی تھری میں انہوں نے یہ ختم کر دی ہمارے آنے والے یعنی کہ دور میں جو بچہ پیدا ہو رہا ہے تقریبا تقریبا 35000 پر کا مکروض ہے دنیا میں آنے سے پہلے ایک لاکھ پینتیز ہزار ہو سکتا ہے 35000 پر کا مکروض ہے سر آنے والا وقت بہت زیادہ ساحت ہے آج آپ کو پتا ہو شاید آپ نے سنا ہو مزید یونٹ مہنگا ہو گیا ہے وہ کس کے اوپر دباؤ پار رہا ہے عوام کے اوپر دباؤ پار رہا ہے بجلی کا یونٹ مہنگا ہو گیا ہے کس کے اوپر دباؤ پار رہا ہے عوام کے رشیہ سے پٹرول آیا بڑی بات چال رہی تھی سر کہ جی رشیہ سے پٹرول آئے گا سستہ ہو جائے گا پٹرول وہ پھر آتھر پہ مہنگا ہو گیا پٹرول بھی آ گیا پھر بھی آتھر پہ مہنگا ہو گیا سر اس کے جو لیٹس انفرمیشن آ رہی ہے نا جو سوشل میڈیا پہ اگر آپ جائیں کیونکہ جو مدب جو الیکٹرانک میڈیا جو نیشنل الیکٹرانک میڈیا تو وہ دکھا نہیں رہا پریشانی تو اس بات کی ہے ہم تو کسی کی بات نہیں کر رہا ہم تو اس بات میں پریشان ہے ایکچوال کنڈیشن جو ہیں وہ ہائی لیٹ عوام کو نہیں کی جا رہی لیکن سوشل میڈیا نے آہ ٹرث فولنس سے کام لی ہے ہونسٹی سے کام لی اس نے بتایا ہے کہ ان کا جو ہے نا وہ روح سے جو تیل آیا نا وہ جو ہے بدقسمتی سے ان کا پس رفائن کرنی کی ٹیکنالوجی نہیں ہے افسوس کی بات ہے کہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ اس کی ٹیکنالوجی جو ہے وہ اس کو جو وہ تیل جو وہاں بھیجا جو وہاں سے رفائن کر لیکن ہمارے ایک منسٹر صاحب ہیں وہ ان کو پھر آنا پڑا سوشل میڈی کا پریشر کے اوپر کہ نہیں یہ تو سارا جھوٹ ہے ہمارے پاس وہ تیل کے جاز کھڑیں انشاءاللہ ہم تو جینا وہ رفائن کر دیں گے آپ کو پتا ہے خبر کیا خبر یہ ہے کہ رشیا سے آئل آیا انڈیا انڈیا میں رفائن ہوا پھر انڈیا سے ڈریکٹ پاکستان آتا تو بندہ سمجھ لیتا لیکن وہ انڈیا سے دبائی گیا ہے دبائی سے پاکستان آیا دبائی سے پاکستان آیا ان کے پاس رفائنری کی جو نا ٹیکنالوجی نہیں ہے اس کو رفائن کرنے کی اب دیکھیں نا وہ اربو ڈالر اس پر رفائن کرنے پہ لگے گا جب وہ اربو ڈالر رفائن کرنے پہ لگے گا تو پھر پرائس کہاں کم ہوگی مجھے بتائیں کہاں کم ہوگی وہ پرائس تو بھائی کی رہی گی جو ہم نے پہلے رشیا سے انڈیا اگر یہ خبر سچ ہے انڈیا اور وہاں سے رفائن دبائی دبائی سے پاکستان آیا یہی ہم اگر ریلیشن نیبر سے بہتر کرتے ہیں نا صرف انڈیا سے ایران سے بہتر کرتے ہیں افغانستان سے بہتر کرتے ہیں تو ہم ڈائریکٹ وہاں سے چیزیں لے سکتے تھے امپورٹ کر سکتے تھے بہت سبزیاں ہیں ایران سے آئل ہے ہم نیبر سے ریلیشن بہتر کرنے کی وجہے کبھی امریکہ کبھی رشیا کیوں بھاگ رہے ہیں انڈیا سے کیوں نہیں حکومت آپ کے اڈے بیچ رہی ہے سر ہوایی اڈے بیچ رہی ہے آپ کو لیٹس اپ ڈیٹ دیں ایسے کراچی کا ہوایی اڈا سیل ہو چکا ہے گروی رکھ دیا گیا ہے اسے پہلے کراچی پورٹ بھی گروی رکھ دیا گیا ہے ابھی لیٹس اپ ڈیٹ آئی ہے کہ کراچی کا ہوایی اڈا بھی گروی رکھ دیا گیا ہے کیا وجہ ہے ہم کب تک یہ اپنے گھر کی چیزیں بیچ بیچ کے کبھی سڑک بیچیں گے کبھی کبھی دو ہزار پچاس میں پاکستان کا نام و نشان نہیں ہے دو ہزار پچاس میں یقین کر کے جانا ہے یا پاکستان نہیں رہی یہ بات کر رہی ہے ہمیں اپنا مستقبل نظر نہیں آ رہا نہ ہمارے بچوں کو آ رہا ہے نہ ہمیں آ رہا بلکل بھی نہیں آ رہا آپ اس پہ کیا کہنا چاہیں گے جو انہوں نے بات کی وہ بات کر رہے ہیں وہ جو چیزیں وہ سوشل مڈیا پہ شیئر اور ہی نا وہ بتا رہے ہیں اور اس میں جو انٹرنیشنل یا پچیس ہزار پی مزدور لینے والا سیل تنہا اس کے گھر کا بیس ہزار پیابی اللہ جے تو وہ قریب کیا کرے گا وہ خودکشی کرے گا اور کیا کرے گا مرے گا سکول کیسے بیجے گا دوائی شاہدی بیعہ سب کچھ کیا کرے گا کیسے کرے گا اپنے بچے کیسے پالے گا ان کو دودھ کیسے لے کے دے گا کیا کرے گا وہ تو مرے گا خودکشی کرے گا یہ جو انہوں نے بات کی ہے میں گرنٹی سے 100% گرنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ دکھ کے ساتھ کی ہے کوئی بھی پاکستانی شوق سے ایسی بات نہیں کرے گا اگر انہوں نے یہ بات کی ہے بڑے دکھ کے ساتھ کی ہے کیا ہمیں امید چھوڑتے نہیں چاہیے یا امید رکھنی چاہیے ہم پاکستانی یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں امید چھوڑنی چاہیے ہمیں امید رکھنی چاہیے یہ ہمارا پاکستان ہے ہم اس سے لب کرتے ہیں پیار کرتے ہیں الحمدللہ ایسے ہی ہے آنے والا وقت انشاءاللہ اچھا ہوگا بہتر ہوگا میرا سوال یہ تھا ٹریڈ کیوں نہیں ہم کر لیتے انڈیا کے ساتھ جیسے یہ آپ نے بات کی انڈیا ہمارا دشمن ہے انڈیا کے ساتھ ہم کیسے ٹریڈ کر سکتے ہیں انڈیا ہمارا سگا نہیں ہے انڈیا ہمارا دشمن ہے ہم جو مرضی لاکھ ہا کوشش کر دیں ابھی دیکھیں انڈیا پاکستان آنے کے لیے راضی نہیں ہیں ہم انڈیا میں جانے کے لیے راضی ہیں ورلڈ گاب کھیلنے کے لیے ہم راضی ہیں صرف کیا ہے کہ ہم آئی ایم ایف سے قرضے لیتے ہیں جو آئی ایم ایف نے ہمیں کہنا ہے ہم نے اس کی بات کو پہلے نمبر پہ تو ہمیں دشمنی کاروپار میں دشمنی دوسری والا کنسیپٹ دور ہونا چاہیے اور اس کے علاوہ دشمنی والی ریزن ہی جو ہمیں ستر چتر سال سے اتنی ہیڈ پھلا دی گئی ہے نفرت مینسٹری میڈیا میں بڑھا دی گئی ہے کہ دشمن ہے دشمن ہے چائنہ انڈیا کی بھی آپس میں دشمنی ہیں وہ تو ٹریڈ کرتے ہیں انہوں نے ٹریڈ بند کر دی ہے دیکھیں وہ ٹریڈ کرتے ہیں لیکن ان دونوں کی مجبوری ہے دونوں ایک ہماری مجبوری نہیں نہیں بتا لو ساسو ارب ڈالر کی ایکسپورٹ ہوگی انڈیا کی ہماری گزشتہ حکومتی میں جو نیوز آ رہی ہیں تین تینتی سرب ڈالر کی جو ہوتی وہ ہماری ایکسپورٹ لیکن وہ اس کے انڈیا کے ایکسپورٹ کے برابر آٹے کے لون کے برابر بھی نہیں تھا لیکن یہ ہے کہ وہ کم از کم گروت ہو رہی تھی اب جو ما شاء اللہ سے جو ہماری موجودہ حکومت کے سیچویشن جا رہی ہے وہ ہماری گروت نیگٹیو جا رہی ہے تو جب آپ نیگٹیو جائیں گے تو اس گردوں جھکا کے چلیں گے وہ دونوں لیول پہ ہیں یعنی ہاں میں یہ دشمنی دشمنی والا مائنڈ میں رکھ لیں اور بیسے بھیگ مانگتے بھی بیسے بھانگتے رہے وہ دونوں لیول پہ ہیں چائنہ کو ضرورت ہے انڈیا کی جبکہ ایک دوسرے کا فوجی مار رہے ہیں وہ لیکن ریڈ نہیں روک رہے ہیں انڈیا کو ضرورت ہے چائنہ کی کیونکہ انڈرنیشنل مارکٹ میں چائنہ کے مجبوری ہے انڈیا کچھ کمپرمائز کر رہا ہے ہمارے ساتھ اڈیا کیوں کمپرمائز کرے گا ہمیں تو ہم یہاں تو ہمارے ہی اتنے برے حالات ہیں کہ بروزگاری بڑھ گئی ہے دس لاکھ آدمی چلا گیا سالے ساتھ سو آدمی کشتی کا اندر ڈوب کے مر گیا ٹھیک ہے ان ماں باپ کا کیا حال ہے ان کے ساتھ پوچھیں ان ماں باپ کیا سوچیشن ہے جن کی رات کے نیدر جوان بچے جو ہے سالے ساتھ سو آدمی جس پر ایٹی پرسنٹ پاکستانی تھے وہ ڈوب کے مر گئے شہید ہو گئے لیکن ہم نے ہمارے تو ہی نا ہم نے وہاں پہ کوئی اس کے لیے کوئی ان کے لیے جو ہے نا ہم نے کوئی کوشش نہیں کی ہم نے یونان سے نہیں پوچھا کہ جی وہ تین دن مدد کے لیے آ رہے تھے وہ غیر کروڑی تھے ہمارے بندے تھے ہمارے پاسپورٹ پاکستانی تھے ہمارے اسنانسی کارڈوڑر تھے ہمارے پاسپورٹ کی ویلیو ہے آپ اماندار اسے بتائیے گا انٹرنیشن لیول پر ویلیو ہے سر بہت دو تین سال تو پہلے نظر آنی شروع ہوئی تھی لیکن ہم جو سوچویشن ہم مانگ مانگ کے مانگ مانگ کے ہمارے جو پرائمٹسر خود انہوں نے پریس کانفرنس میں کہہ دیا کل کی پریس کانفرنس مجھے تو خود حیرانگی ہو رہی ہے انہوں نے کیسے کہہ دیا کہ جی میں تو کس کیسے چاہے پیتا ہوں تو وہ کہتے ہیں آئی جی میاں صاحب بیٹھیں جی آپ تو ہمارے لیے کرزہ لینے آگے میرے خالقے پڑھیں یہ کل ایک پریس کانفرنس ہوئی تھی جی میں تو خود پریشان ہوں ہمارے بچے کہاں جائیں گے ان کا مستقبل کیا ہوگا کہاں جائیں گے کہاں پلیں گے بچے بروزگار ہو رہے ہیں پریشانی ہو رہی ہے میرے بچے نے بی ایس فزکس کیا ہوا ہے ٹھیک ہے وہ جواب ڈھونڈ رہا ہے اور ہم نے مجبور ہو کہ ایک کپڑے کی دکان پر ریجز کروایا دیکھیں ہماری یہ کنڈیشن ہے اور یہ پاکستان کے مین ایریاز ہیں لاہور کی اگر ہم بات کریں ریکارڈنگ کرتے ہیں گجرانوالا کی بات کریں یہاں ریکارڈنگ کرتے ہیں یہ مین ایریاز ہیں اگر یہاں پہ بی ایس فزکس کر کے کپڑے کی دکان پہ سیل مین ہوگا تو جو سندھ کا ایریہ ہے جو کشمیر کا ایریہ ہے گجرانوالا کے سب سے بڑے سٹی میں آپ کھڑے ہیں گجرانوالا سنتی شہر ہے ایسے ہی ہے ادھر بیروزگاری اروج پہ جا رہی ہے انڈسٹریل ایریہ ہے یہاں بھی یہ سیجویشن ہے ہاں جی اروج پہ جا رہی ہے جو اینا بیروزگاری اروج پہ ہے ٹھیک ہے بڑا مزہ آیا بڑا مزہ آیا بات کر کے جرنلس تھے بزنسمن بھی تھے لاس میں یہ بتائیں یہ چیزیں ہم پبلی کو کیسے بتائیں ان چیزوں پہ ڈسکس کیوں نہیں ہو رہا ڈیویلپمنٹ کے حوالے سے ہم کیوں نہیں بات کرتے یہ جو لوگ کھڑے ہیں یہ جو یوت کھڑی ہے آپ نے بات کی دیکھیں وہ سننے کے لیے کھڑے ہو گے مینسٹری میڈیا پہ یہ بات کیوں نہیں کی جاتی آپ لوگ آواز اٹھاتے ہیں ہم آواز اٹھاتے ہیں مینسٹری میڈیا کیوں نہیں آواز اٹھاتا بات یہ ہے سر کے یہاں پہ سچویشن اس قسم کی ہے کہ جو کہیں سے بات کرے اس کا جاں خراب کر دو یا اسے کہہ دو یہ کہہ دار ہے یہ کسی کے کہنے پہ کر رہے ہیں ہاں دی تو یہ کہہ سچویشن یہ ہو گئی ہے کہ وہ بچہ رہا ہے نظر نہیں آئے گا نظر نہیں آئے گا بندہ نہیں نظر آئے گا بندہ غائب ہو جاتا ہے اس نے حکومت کے حلاق کوئی بات کر دی نیکس دے وہ آپ کو نظر نہیں آئے گا کیوں فریڈم آف سپیچ پاکستان میں نہیں آپ تو جرنلیسٹ ہیں کیا کہتے ہیں سر وہ اگر ہوتی تو اس وقت سچ حلاق چینج ہوتے اگر اس وقت پاکستان میں تو قانون نہیں ہے دیکھیں کہ قانون اشرافیہ کے لیے غریبے قانون نہیں ہے غریب جو ہے وہ دھکے کھاتا ہے درخواست لے کے پندرہ پندرہ بیزن تھانے میں تو اس کی شمائی کوئی نہیں ہوتی ایک امیر آدمی پرادو گاڑی سے اٹھرتا ہے وہ دس بیزار پچیزار رشوہ دیتا ہے اور اپنے مطالقہ بندے کو اندر کروا دیتا ہے بعد یہ تو کلچر چل رہا ہے یہ کلچر ختم نہیں ہو سکتا اس لیے پاکستان کے جو نا انفرسٹرکچر جو ہے انصاف کا قانون نہیں ہے یہاں پہ اور سب سے پہلے میں یہ سمجھ دوں ایڈیوکیشن سسٹم کو چینج ہونے کی ضرورت ہے آپ کیا کہیں گے سر ایڈیوکیشن سسٹم بھی تب چینج ہو جب آپ ملک کے اندر انصاف کا قانون لے کیا ہے اور کرپشن کو ختم کریں ہر جو ہے اس میں ادارے میں تو کرپشن موجود ہے تو جب جہاں پہ کرپشن ہوگی وہاں پہ آپ گروت کیسے ہوگی وہ جو کرپٹ لوگ ہیں وہ اچھے لوگوں کو آگے نہیں آنے دیں گے وہ کبھی بھی نہیں آنے دیں گے جب وہ نہیں آنے دیں گے آپ کی ینگ جنریشن زلین و خوار ہوگے بی ایس فیزیس کر کے ایمی سی کر کے ایمی سائیکولوجی کر کے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ کپڑے کی دکان پہ جاب کریں بچارہ ہیڈ ماسٹر لگا ہوا ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں بہت ایسی ایمپلز مجھے آئیٹیا ہے آپ نے ہیڈ ماسٹر بولا انہیں بھی جاب نہیں مل رہی ہیڈ ماسٹر تو پھر شکرہ لگ کے ہاں جی وہ میں آپ کو بتا دوں کہ اگر پی ایس ڈی دیکھیں تو پی ایس ڈی کا پوری دنیا میں ریشو یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی ملک میں اور ہمارے جیسے پاکستان جیسے ترقی پذیر ملک میں وہ تقریباً صرف انگلیوں میں گنے ہوتے ہیں ان کو دس اصلاح کی نوکری بھی کمپنی وہ اتنے ذہین لوگ ہوتے ہیں اور بڑی ریسپیکٹ دی جاتی ہے بڑی ریسپیکٹ لیکن یہاں پہ وہ بچارہ وہ جو ہے نا ہیڈ ماسٹر لگ جاتا ہے یا سینئر ٹیچر لگ جاتا ہے ہیڈ ماسٹر کو بھی نا وہاں کو سے چوم کے رکھ لیتے ہیں کہ یا اللہ ترہ شکر ہے یہ جو سیچویشن پاکستان میں بنی ہے لاس میں بس پوچھوں گا وائنڈ اپ کروں گا یہ انٹرنیشن لیول آپ تو میرے سے زیادہ بہتر جانتے ہوں گے کہ سوشل میڈیا پہ میں ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں پوری دنیا دیکھ سکتی ہے انٹرنیشن لیول پہ جب یہ سیچویشن جاتی ہے کوئی بزنسمن یہاں پہ آگے انویسمنٹ کرنا چاہے گا کوئی فارن انویسٹر یہاں پہ آگے یہ کہے گا کہ میں ٹیسلا کی کمپنی یہاں لے آؤں میں یہاں پہ اوپم یا کوئی بھی ایسی کمپنی ہے وہ یہاں پہ لاؤں ہوں یہاں سے الٹا کمپنیز واپس جا رہی ہیں شیل کا پانپ پانپ جا رہے ہیں نا کوئی بھی بندہ ادھر آگے انویسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کوئی بندہ بھی ادھر آگے پاکستان میں انویسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے جو حالات ہمارے ملک کے اس ٹیمپ بنے ہوئے ہیں آنے والا جو وقت ہے نا آنے والا مزید جو پانچ سال ہیں اس کے بعد جو ہیں امید ہے کہ ایٹی پرسنڈ لوگ موک کریں گے آؤٹ اف کنٹری ایٹی پرسنڈ اور یوتھ ابھی بھی بڑی تعداد میں کر رہی ہے بہت زیادہ جا رہی ہے جو ابھی ریسینڈ واقعہ ہوئے ہیں یونان والا آپ کے سامنے نہیں ہیں کوئی بندہ پوچھنے والا نہیں آج مر گیا کال دوسرا دن کسی نے بھی جا کے ہمارے جو پرائیم نیسٹر صاحب ہیں شباز شریف صاحب وہ ایک قوام میں بتا تھا کہ جلاس میں گئے ہیں یونائٹی نیشن میں گئے ہیں ادھر جا کے وہ بیگ مانگ رہے ہیں ٹھیک ہے انہوں نے کوئی مسئلہ یونان کا نہیں اٹھایا ابھی جو اور ایک بڑی بات ابھی جو واقعہ ہوئے ہیں سویڈن میں قرآن پاک کی جو بے حرمتی ہوئی ہے اس کے مطلب بھی ابھی تک کوئی آواز نہیں اٹھائی کہہ رہے ہیں جمعہ والے دن کوئی پروٹیسٹ کیا جائے گا پروٹیسٹ ریکارڈ کیا جائے گا اچھا جو ادھر واقعہ پیش آیا یونان میں وہاں پہ موسلی سویڈن کی تو ہم پوری برپور مضمت کرتے ہیں بلکل ایسے ہم بحقہ مسلمان اس کی مکمل مضمت کرتے ہیں کسی بھی مذہب کو ہٹ نہیں کرنا جی اچھا جو ادھر یونان میں واقعہ پیش آیا اس میں موسلی لوگ کشمیر کے تھے اور ہم کہتے ہیں کہ ہم نے دوسرا کشمیر بھی ازاد کروانا ہے ازاد کشمیر کے تھے کوڑلی کے تھے منڈی باوالدین گجرات کے جو اور کتنے گھروں میں صفے ماتم بچھی ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کوئی ادھر میڈیا کا بندہ نہیں گیا کوئی ادھر یعنی کہ حکومتی بندہ نہیں کوئی پہنچا وہ جن درہوں میں صفے ماتم بچھا ہے وہ جارے کیا کریں کس کے آگے جا کے بولیں وہ بندے جو مرے ہیں وہ کس لیے برے ہیں صرف اور صرف بوک کے لیے اور آپ لازمیں بتا دیں اگر آج آپ کو موقع ملے کہ آپ اپنے بچے کو فارن کسی بھی کنٹری میں بیجیں تو آپ بیج دیں گے یا یہ کہیں گے نہیں پاکستان میں جواب کریں امانداری سے بتائیے گا جی 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 میں بتاتا ہوں آپ کو اگر میں میرے پاس فسائل ہونا دیکھیں فارن کنٹری میں بھیجنا جو ہے نا وہ اتنا آسان نہیں ہے لاکھوں کی گیم ہیں اگر کینیڈا بھیجنا تو تیس چالیس سا لگتا ہے میرے بھائی پاکستان سے اگر کینیڈا جانتے ہیں ہاں جی اور اگر میں نے سعودی رہ بھیجنا تو آٹھ دس لاکھ لگتا ہے کیونکہ ڈالر کا ریڈ تو کھڑا نہیں ہو رہا جب کھڑا نہیں ہو تو ویزوں کے ریڈ دن بر دن بڑھتے جا رہے ٹھیک ہے تو میرے پاس وہ جو میں تیس چالیس لاکھ ہوگا پاکستان میں بزنس کرو آ لیں گو اس کو ٹھیک ہے اور پاکستان بزنس لیکن پھر بھی میں کمپیر کروں گا اگر میں تیس لاکھ لگا گا میرا بیٹا یا میرا بتیجہ یا میرے کوئی بہتی قریبی اس کو میں اپنی ذات سے فائدہ دے سکتا ہوں تو دس بارہ پانچ سات لاکھ پاکستانی اپنا وہاں کی کرنسی سے کمات سکتا ہے میں اس کو بھیج دوں گا کیونکہ یہاں پہ تو حالات دیں فیل حال فیل حال تو حالات مخدوش ہیں ٹھیک ہے اب اللہ تعالیٰ نے یہ محمدت خدا دا دے اس کو انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ ہے حضور غوث پاک سرکار کے صدقہ اور یہ اللہ کا فیضان ہے امید ہمیں رکھنی چاہیے ہم اپنے بچوں کو حوصلہ دیتے ہیں اچھی باتیں بتاتے ہیں بینگ جنرلسٹ سوشل ایکٹیویسٹ ہم نے بچوں کے کہتے ہیں کہ اپنے ملک میں رہو اس ملک کی خدمت کرو سوشل ورکنگ کرو لیکن جیسے اگر پوچھا جائے تو مایوسی ہوتی ہے لیکن ہم نے ان کو مایوسی کرنا ہمارے پر بہت بڑی ذمہ داری بنی ہے نازک وقت میں ہم کسی اگر ہم ہی کہتے ہیں کہ بچوں کو موٹیویٹ رکھیں اور ان کا نمی جوابز کے لیے اور میں آپ کو دوسری بات بتا دوں یہ جو سویڈن میں واقع ہوئے ہیں یہ ہماری ایمان کی کمدوری ہے یہ اسلامی فوبیہ خلاف آواز اٹھتی چاہیے جو پہلے تھے لیڈر جنہوں نے اٹھائی چلو اللہ بھگنے یہ اٹھاتے ہیں اللہ ان کا پر ہے لیکن یہ بینگ ہے مسلم محسلم بین مسلم ہمیں جو جو بھی ملک ہے چاہے ڈنمارک ہے فرانس ہے کوئی بھی اس کے سفیر کو اپنے جذبہ ایمانی سے اور لبریز ہو کر اس کو ملک بدر کر دینا چاہیے لیکن ہم ایسا نہیں کرتے ہم ڈرتے ہم بھوکیاں مر جائیں گے ہمارا یورپین سے راستہ کر جائے گا اور اتنی پاور ہوگی ہم ایسا کریں گے ہم یہاں پہ کھڑے ہوگے نعرے لگا سکتے ہیں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ ہمارا دشمن ہے ہم ان کے جو فلیک ہے اس کے دو ٹکڑے کر سکتے ہیں اپنے جذبات کے لئے پریکٹیکلی تب ہی کچھ بہتر ہوگا جب ایکانومی ہماری سٹرانگ ہوگی دنیا میں ہماری سے ہوگی دنیا ہماری بات سنے گی تو ہی کچھ بہتر ہوگا اس بات پتہ کیا ہے بات یہ ہے کہ ایکانومی سٹرانگ الگ چیزیں ایمان سے بڑی ایکانومی نہیں ہے اس چیز کا حساب قرآن پاک کے ساتھ جو ہوا یا ہمارے پیارے نبی پاکستان میں ہماری آواز یہی تک ہوتی ہے ہم کو چاہیے کہ قوام عالم آواز اٹھانے کے لئے کوئی تو قدم اٹھائیں دنیا دیکھیں پاکستان نے کر دیا ہے اللہ کی ذات کو رازی کرنے اللہ رسول کو وہ ہم کیوں نہیں کر رہے ان کو ہم بلا کے اس رفی کہتے ہیں ان کو ہم دفتر خارجہ بلا کے جو ہم اس کے اتجار ریکارڈ کر رہتے ہیں کیوں ہم ان کے وزیر آدم کو فون کرے امداد کے لئے تو ہم فون کر لیتے ہیں ٹھیک ہے یہاں کوئی ان کا واقعہ وہ فون کر لیتے ہیں لیکن جب قرآن کی بہرومتی ہوتی ہے یہاں ہمارے نبی پاکستان میں